آئے کا ٹاپک ہے کہ جو لوگ برز ممگواتے ہیں جو بھیجتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بھی بڑی کارہ مثابت ہوگی اس کو پھٹکی کہتے ہیں جس میں برز سفر کے لیے ہم بھیجتے ہیں اسے پھٹکی کہا جاتا ہے نیٹ میں برڈ خراب ہو جاتا ہے برڈ کے ڈیمیج ہونے کا دھاگوں میں پاؤں پسنے کا گلہ پسنے کے کئی واقعات ہیں میں پانی کی ڈبی بیچ میں لگا کے بھیجتا ہوں جن کو میرا کارگو جاتا ہے انہیں پتہ میرا میری پیکنگ کیسی ہوتی ہے پھر اس ٹیپ کے ساتھ یہ ٹیپ پورے پاک سے میں کوئی استعمال نہیں کرتا میں کرتا ہوں مہنگی ٹیپ آتی ہے میں کماتا ہوں تو لگاتا بھی ہوں میں نے اس ٹیپ کو اس کے پورے گرد راؤنڈ کر دینا ہے ٹیپ لگانے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو جو دانہ بیچ میں ڈالتی ہے وہ پھٹکی سے باہر نہیں گرتا دوسرا اس کا گیٹ کھلنے کا دروازہ کھلنے کا چانس زیرو ہو جاتا ہے ہر پھٹکی کے اندر میں دانہ ڈالتا ہوں لوگ دانہ ڈال کے پچاسویں لے لیتی ہیں یہ کمینی حرکت نہ مجھ سے آجتا کوئی نامہ کروں گا نہ کیے کبھی میں فلائنگ کی ویڈیو مناتا ہوں کارگو بھیجنے سے پہلے عوض باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دیکھنے سننے والوں کو میمون بھلی لاہور سے کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کوشش کروں کہ کچھ نیا آپ کو ڈیلیور کر سکوں آئے کا ٹاپک ہے کہ جو لوگ برز ممگواتے ہیں جو بھیجتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بھی بڑی کاراں مثابت ہوگی جو برز کو بھیجتے ہیں اس میں کئی معاملات آتے ہیں کہ جو لوگ برز خریدتے ہیں اس کے بعد کیا معاملہ ہے بان بائی بان کوشش کرتا ہوں آپ کو ہر بات سمجھا سکوں برز کی دنیا کے اندر اس کا پہلا سول یہ ہے کہ اگر ایک مندہ مثال کے طور پر پنڈی بیٹھا ہے وہ مجھے کہتا ہے اور میرے پاس تو بسیو لوگوں کی مانتے پڑی رہتی ہیں پڑی رہی ہیں میمون بھائی یہ چار پیر میرے ہوگے یہ میں آپ کو پانچزار ٹوکن بھیج رہا ہوں ہیزی پیسہ موبی کے ایش میزان بینک میں یہ میرے ڈن ہو گیا آپ کے ساتھ جب مجھے اس کا ٹوکن آ جاتا ہے جب پورے پاکستان سے لوگ ہوا ہیں میں انہیں کہتا ہوں بھائی اب آپ کا ٹوکن آ گیا اب یہ پرندے آپ کی امانت ہے میرے پاس اور اس کام کا اصول بھی یہی ہے آج کے بعد جب یہ آپ کے پرندے میرے پاس امانت پڑے ہیں ان میں کوئی پیس ڈیمج ہو گیا یا خدا نہ ہستا مر گیا وہ آپ کے ذمہ ہوگا میرے ذمہ نہیں ہوگا اللہ پاک کی کرن واضی ہے کہ میرے پاس لوگوں کا مال محفوظ رہا صرف ایک کرنل صاحب کا نقصان ہوا وہ ہوا بھی کافی بڑا لیکن اللہ تعالیٰ کرنل عبد الرحمان میرے بھائی ہیں بڑے پیارے یہاں لاہور شرق پروڑ سے تو انہوں نے ایکسپ کیا اور اللہ پہ امانت چھڑا انہوں کا میمون بھئی کوئی بات تھی آپ کی میری بات تیہ تھی یہ نقصان ہو گیا سو ہو گیا بعد میں میں نے بھی انہیں جو فیور دے سکتا تھا دی اب نقصان ہو گیا تو وہ میرے یاون پہ ہے کہ میں انہیں کوئی فیور دیتا ہوں یا نہیں دیتا لیکن وہ مجھ سے حصولی طور پر مانگ نہیں سکتے اور یہ تمام فینسیرز کے لیے میں بات کر رہا ہوں ایک اپنے اکیلے کی بات نہیں کر رہا اگر کوئی کمپسیٹ کر دے اگر کوئی کسی کا ساتھ دے دے تو اس کی مربانی ہے نہیں تو اس پر آپ اسے گلہ نہیں کر سکتے اب دوسری بات آپ کے مجھے سارے پیسے آگئے پورا پاکستان جانتا ہے مجھے کسی کے پیسے آجئے تو میری کوشی ہوتی ہے میں جلد جلد اس کی امانت اس کو روانہ کروں دوست کہہ رہے ہوتی ہیں میمون بھائی اتنے دن رکھ لیں میں کہ تو یا تیری میروانی آج ہی منگا لیں لیکن رکھنے بھی پڑتے ہیں دوستوں کا مہینہ مہینہ بھی میرے پاس مال پڑھا رہا ہے پڑھا رہتا ہے جب میں نے یہاں سے مال بیجا میں نے پھٹکی میں بند کیا میں ایک ایک لمحے کی ویڈیو میں آکے بھیجتا ہوں جس کو مال بھیجتا ہوں پہلے فلائنگ کی ویڈیو میں آکے بھیجتا ہوں پہلے اس سے دس ویڈیو بھیجے ہوں گی لیکن جب میں کارگو کروانے لگا ہوں جب پھٹکی تیار کرنے کے لگتا ہوں اس کو پھٹکی کہتے ہیں جس میں برس سفر کے لیے ہم بھیجتے ہیں اسے پھٹکی کہا جاتا ہے اس کے بھی مختلف سائز ہیں میں تمام دوستوں کو پھٹکی میں بڑھ بھیجتا ہوں نیٹ میں بڑھ میں نہیں بھیجتا اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور دوستوں کی سوچ کو سلام ہے بیس ہزار تیزہ پچاس ہزار لاکھ رویے کا بڑھ لے لیں گے دو سو ڈھائی سو پانچ سو کی پھٹکی پہ آگے پھڑا ڈال دیں گے دینا چاہیے آپ لوگوں کو میرا دن میں اگر دس کار کو گئے تو میرا تو ڈھائی زار ہو گیا نا ڈھائی سو پہ کی پھٹکی ہے تو اگر کسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو بھوش دلی سے پھٹکی کے پیسے دیں کیا آپ کے برڈ محفوظ آ رہے ہیں ہزاروں پہ وہاں دے دیئے تو پھٹکی کے پیسے دیتے ہو کیوں پرشانی ہو رہی آپ کو لہذا جو دوست پیسے مانگے پھٹکی کے اسے خوش دلی سے دو ڈھائی سو پائنسو ہوتا ہے وہ دے دیا کرے بڑی پھٹکی ہے وہ پائنسو کی آتی ہے زیادہ برڈ ہوں تو اس میں بیگتا ہوں میں بڑی پھٹکی بنواتا ہوں کہ برڈ کھلے جائیں اتنی دی پھٹکیاں لوگوں نے بنواہی نہیں ہیں برڈ مر کے اس میں بیٹھ سکتا ہے میں ایسا نہیں کرتا میں پانی کی ڈبی بیچ میں لگا کے بیگتا ہوں جن کو میرا کارگو جاتا ہے انہیں پتہ میرا میری پیکنگ کیسی ہوتی ہے چوبیس گھنڈے لگتے ہیں کراچی کے لیے الحمدللہ میرا آج تک ایک برڈ ایکسپائر نہیں ہوا ملتان میں جاتے ہوئے ایک برڈ ایکسپائر ہوا ہے وہ بس والوں نے ظلم کیا ڈبی میں پانی نہیں ڈالا میرے کہنے پہ اور آگے سمان رکھے بھر کوئی ایٹائیڈ کر دیا وہ دم گھنے سے مر گیا ورنہ میرا کبھی نقصان نہیں ہوا اور ان دوست کے ساتھ میں نے ذاتی طور پر تامن کیا اگلا میل دیا میں نے ان سے پرافٹ نہیں لیا کوئی بھی جتنے میں آیا اتنے میں دیا ان کو آمر بھائی ملتان سے گواں ہیں اس بات کے ایک مارے بچے کا ناروار سے میل مر گیا اس کے گھر جا کے مرا اس سے پرحشانی کا ازار کیا میرے پاس میل پڑھا تھا لٹینوں کا میل سات زار آٹ زار کا میل ہے میں نے اس بچے کو گفت کر دیا میری بات کو پکڑ نہ لینا سب کے ساتھ میں نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھی میں کر دیتا ہوں اب پھٹکی میں جاتے ہوئے راستے میں اگر برڈ مر گیا تو وہ بھی لینے والے کیون پہ ہے میں فلائنگ کی ویڈیو مناتا ہوں کارگو بھیجنے سے پہلے پھر کیج میں ڈال کی ویڈیو مناتا ہوں کیج کو پیک کر کے ویڈیو مناتا ہوں اوپر نام نام لکھتا ہوں شہر کا نام لکھتا ہوں جس دوست کا جا رہا اس کا موبائل نمبر اوپر لکھتا ہوں موٹے مارکر سے پھر اس ٹیپ کے ساتھ یہ ٹیپ پورے پاس سے میں کوئی سوال نہیں کرتا میں کرتا ہوں مہنگی ٹیپ آتی ہے میں کماتا ہوں تو لگاتا بھی ہوں میں نے اس ٹیپ کو اس کے پورے گر راؤنڈ کر دینا ہے اور ہر پھٹکی کے اندر میں دانہ ڈالتا ہوں لوگ دانہ ڈال کے پچاسوے لے لیتی ہیں یہ کمینی ہے کہ نہ مجھ سے آجتہ کوئی نہ میں کروں گا نہ کیے کبھی پانی کی پھٹکی ڈبی بیچ میں لگاتا ہوں میں الفی لگائیں پھٹکی کے اندر تھوڑی سی الفی گرائیں اسے اوپر رکھ دیں یہ دو میلے میں جم جاتی ہے بعد میں یہ تارے لگانے کی ذوت نہیں ہیں الفی رکھیں جمسہ ہے میں لے کے آتا ہوں وہ جمتی نہیں ہے بوتل کے اندر تو ایک میں لاتا ہوں میرے چھ سات ماہ گزے جاتی ہیں ایک دو کترہ اس میں ڈالتا ہوں یہ رکھ دیتا ہوں یہ جم جاتی ہے بہترین طریقے سے راستے میں کئی بس والوں کو زور پیشت کے اسے پانی ڈال لیتی ہیں کارگو لے کے جانے میں سب سے اچھے پتھان بھائی ہیں میرے کیونکہ پتھانوں کا میں نے دیکھا ہے وہ برڈ کا بہت احساس کرتے ہیں وہ جاندار چیز کا بہت احساس کرتے ہیں ان کو جو بھی برڈ دیتا ہوں جو کارگو میں پتھانوں کے علاقے میں جو بسیں جاتی ہیں کاغان نران کی طرف ہو گیا پشاور میں ہو گئے مانسیرہ کی بسیں ہو گئیں مردان کی وہ سب لوگ پانی ضرور ڈال دیتے ہیں پنجابی بھائی تھوڑا سا اس میں معاملہ کرتے ہیں وہ کام ہی ڈالتے ہیں لیکن میں اپنی طرح سے پوری پیکنگ کر کے بھیتا ہوں سب دوستوں کو کرنی چاہیے اب ٹیب لگانے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو جو دانہ بیچ میں ڈالتے ہیں وہ پھٹکی سے باہر نہیں گرتا ٹیب نہیں ہوگی تھوڑی سی پھلٹی ٹیڑی ہوئی دانہ باہر گر گیا دوسرا اس کا گیٹ کھلنے کا دروازہ کھلنے کا چانس زیرو ہو جاتا ہے تو میں اس ٹیب کو گردہ گرد لپیٹ دیتا ہوں اب جب میں نے ویڈیو ایک لمحے کی بنا کر بھیئی دی راستے میں برڈ مر گیا تو یہ برڈ اس بھائی کے ذمہ ہے جس سے مال خیدہ ہوئے میرے ذمہ نہیں آتا یہ برڈ کی دنیا کا اصول یہ ہے میں پہلے یئرز کر چکا ہوں جب ہی جیسے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے برڈ بھیجے وہ برڈ راستے میں کوریر سرورس والوں کی غفلت کی وجہ سے مر گئی مال زیادہ تھا پیسے زیادہ تھے اگلے بندے کے نقصان ہوا تو یہ بڑے اچھے بھائی ہیں انہوں نے آدھ 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 بانڈ لیا انہوں نے کہا چلو آدھا میں کرتا ہوں آدھ آپ کر لو تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے ایک دوسرے کے احساس کی بات ہوتی ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو جو برڈ بھیجنے والے میچنے والے ہم اسے تخص کروں گا کہ مل جل کے جو ہے نا وہ راستہ نکال لیا کریں فون بننا کیا کریں لیکن اصول یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایڈوانس دینے کے بعد بھی کوئی برڈ مر جائے گا تو وہ لینے والے کی ذمہیں ہیں ڈیمیج ہو جائے گا لینے والے کی ذمہیں ہیں دینے والا بھائی چارے میں اخلاقی طور پر ساتھ دے کوئی پیسے واپس کر دے یا برڈ رپلیس کر دے یا ڈسکونٹ بھی دے دے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے نہیں تو یہ لینے والے کی ذمہیں آتا ہے اب پھٹکی تیار کرنے کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو جو میں 99.9% گرمیوں میں ایسی والی گاڑی کے اندر خواہ کے آتا ہوں کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں لیکن بڑی گاڑی جو ہوتی ہے اس کی سائٹ ڈگی میں چھوٹی ڈگی ہوتی ہے جہاں یہ لوگ خود سوتے ہیں وہاں ایسی چارلہ ہوتا ہے پھر میں وہاں رکھواتا ہوں انہیں کہتا ہوں بھائی ایسی میں رکھ کے لے جانا ہے ڈگی میں نہیں جائے گا تو یہ احتیاطیں ہوتی ہیں خیر وہ میری بزرگی کے بھی احترام کرتے ہوئے رکھ لیتے ہیں آرموس میں ایسی والی ٹائم میں ہائی ایس میں بھیجوں گجرات وغیرہ فیصل آباد وہ میں اسی والی ٹائم میں بھیجتا ہوں اور چھوٹا سفر ہو تو صبح صبح لگوا دیتا ہوں تو الحمدللہ تقریبا پاکستان کا کوئی اس وقت بڑا چھوٹا ایسا شہر نہیں ہے جہاں میرا مال نہیں گیا تو جو بھیجنے والے دوست ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جہاں آپ نے اتنے پیسے لے لیے وہاں دو ڈائی سو کی پھٹکی لگا دیا کریں اول تو آپ بسوں والے بھی بغیر پھٹکی بڑ نہیں لیتے نیٹ میں بڑ خراب ہو جاتا ہے بڑ کے ڈائمیج ہونے کا دھاگوں میں پاؤں پسنے کا گلہ پسنے کے کئی واقعات ہیں تو میں اپنے بڑ اگر کیمرہ ادھر جا سکتا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کتے کتے پھٹکیاں لاکہ گھر رکھی ہوتی ہیں الحمدللہ مدللہ کی فضل و کرم سے دن میں دس ہز پھٹکیاں بھی میری جاتی ہیں تو جو لینے والے دوست ہیں انہیں بھی یہ درخواست ہے کہ یہ دو ڈائی سو پھٹکی کا دے دیا کریں اس وقت بیعث نہ کیا کریں آپ کا بڑ محفوظ طریقے سے آنا ہوتا ہے تو یہ پھٹکی کے حوالے سے کارگو کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اصول جو کچھ تھا وہ آپ کے گوشت دار کر دی ہے ان باتوں کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برز آپ تک محفوظ طریقے سے پہنچیں گے آگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ